بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھنے ہیں کوئی اتھنٹک ڈشنری میں آپ نے دیکھنے ہیں اور وہ آپ نے اپنی سمجھ کیلئے اپنے پاس لکھنے ہیں اب یہاں پہ جو ایٹ ہیں اس کو آپ نے نیشے جتنے بھی بلینکس آپ کو نظر آرہی ہیں ایٹ یہ ایک جہاں پہ اس کو آنا چاہیے وہاں پہ آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے اب اس کے میننگ پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ لیزی لکھا ہوا ہے لیزی کہتے ہیں سست سستی کو یا یہ سارے ایجیکٹیوز ہیں تو لیزی ایک سست بندے کے لئے استعمال ہوتا ہے وینجفل کہتے ہیں انتقام لینے والا وینج جو ہے وہ وینٹی سے نکلا ہے مطلب خود کی تعریف کرنے والا سنوبش کہتے ہیں گھمنڈی کو سمپتھائٹک کہتے ہیں ہمدرد کو ایراغنٹ کہتے ہیں متقبر جو بہت تقبر کرتا ہے انبیشیس کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہو جس کی کوئی آرزو ہو کوئی خواہش ہو پراؤڈ کہتے ہیں فخر کو ابھی جو پراؤڈ ہے یہاں پہ یہ ایک پازیٹیو سینس میں یوز ہوتا ہے جبکہ ایراغنٹ اور سنوبش جو ہے یہ نیگٹیو سینس میں یوز ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پورے قصبے میں میرے سے اچھا گھر کسی کا بھی نہیں ہے تو اس میں سنوبش اور ایراغنٹ بیسے ہم نے ایک لگانا ہے تو اس میں اگر ہم کہیں کہ یہ بڑے تقبر کی بات ہے تو پھر ایراغنٹ لگے گا اور سنوبش کا جو میننگ ہے وہ ہے گھمنڈی تو یہ گھمنڈی بھی اس میں آ سکتا ہے مطلب یہ وائس ورسائن دونوں اس کے بالکل نیچے جو دوسرا کہ میں کھڑے ہو کر جو غریب لوگوں سے بات نہیں کر سکتا یا میں غریب لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتا ہوتا بات تو یہ ایراغنٹ اور سنوبش ان دونوں پہلے اور دوسرے میں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں گھمنڈی اور جو ہیں وہ پراؤڈ فیل کرنا نیگٹیف سینس میں لیکن مطلب تکبر کرنا یہ دونوں آ سکتے ہیں تو سنوبش پہلے میں لگاتے ہیں ایراغنٹ دوسرے میں لگاتے ہیں یا ایراغنٹ پہلے میں لگاتے ہیں سنوبش دوسرے میں لگاتے ہیں تو دونوں وائس ورسائے یہاں پہ اب اس کا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے اس نے بہت اچھے کارکردگی دکھائی ہے اگزیم میں تو یہ بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ تھرڈ بان جو ہے وہ پراؤڈ آئے گا یہ اب اپنی تعریف کر رہے ہیں تو یہ وینٹی ہے خود کی تعریف میں آج بستر سے بالکل باہر نہیں آنا چاہتا تو یہ کیا ہے لیزی نیس ہے تو یہ بندہ جو ہے یہاں پہ لیزی ہے یہاں پہ لیزی آ جائے گا اب اس کا فائی ویرز کا کوئی پلان ہے کوئی مقصد ہے تو اس کے لیے جو ایمبیشیس ہے یہاں پہ آ جائے گا ساجدہ اب یہ ساجدہ سے جو ہمدردی کر رہا ہے تو یہاں پہ سمپیتھائٹک آ جائے گا میں کبھی بھی نہیں بولوں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تو یہاں پہ انتقام والی سچویشن ہے تو یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد گرامر کے ایکسرسائز ہے اب ان تینوں میں سے ہم نے کوئی ایک نیچے لگانے ہیں ہمارے پر ٹوٹل فائیف ریلیٹیف پرنانس ہوتے ہیں دو یہاں پہ نہیں دیئے گئے ہو، وچ، ہوم، ہوس، انڈاٹ ہوم اور داٹ یہاں پہ نہیں ہے تو اس لئے جو ہمیں دیا گیا ہے یہ تین انہی میں سے ہم نے نیچے پٹ کرنا ہے جو ہوس ہے وہ کسی بندے کے لیے یا بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوس اور ہوس وہاں پہ آتا ہے جس جہاں پہ پوزیشن آجے کسی ملکیت کی بات ہو اور ہوس بھی جو ہے وہ بھی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے ہم وہ بندہ ہو یا بندی ہو اور جو وچ ہے وہ زیادہ تر نون لیونگ ٹھنگز کے لیے پلیس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ ہوس اس لئے آئے گا کیونکہ گاڑی کی بات ہو رہی ہے ہوس کار یہاں پہ ہوس آئے گا اس لڑکی کی جو گاڑی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور ہوس اس لئے لگائے کیونکہ ہوس ہم لگاتے ہیں بندوں کے لیے یا بندیوں کے لیے اور یہاں پہ پوزیشن شو ہو رہا ہے تو ہم ہوس لگائیں گے ہوس کار اب یہاں پہ اس کی اپنے پروفیشن کی بات ہو رہی ہے نظام کے اپنے پروفیشن کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم یہاں پہ ہوس لگائیں گے ہوس ٹیکسی ڈرائیور لیوز انڈہ کارنر ہی لیوینہ ہوس ان حیات آباد which is ان پشاور حیات آباد اب یہ جگہ ہے جو کہ پشاور میں ہے تو ہم اس لئے یہاں پہ وچ لگائیں گے دس اس تر گرل who comes from سپین اب یہ لڑکی کی بات کر رہا ہے تو اس لئے یہاں پہ ہو آئے گا یہاں پہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہو آئے گا نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں کیونکہ ایمیل ایک نون لیونگ تینگ ہے ایک آلجکٹ ہے ایمیل which was very interesting اب یہ اس کے باپ کی بات ہو رہی ہے اس کے والد کی بات ہو رہی ہے اس کی پوزیشن ہے نا اس کی پوزیشن شروع ہو رہی ہے کہ اس کی والد اب چلڑن ان بچوں کی بات ہو رہی ہے اب چلڑن ان بچوں کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ گاڑی کی بات ہو رہی ہے گاڑی کا جو مالک ہے اس لئے ہم نے ہوس لگایا تو اس لئے یہاں پہ بچ آئے گا which your mother lent to you I hope it's clear بی جو لاسٹ ہے اس میں ہم نے انڈیفنیٹ پرناؤنس کو دیکھنا ہے انڈرلائن دے انڈیفنیٹ پرناؤنس اچھا اب انڈرلائنس تو بہت سے کائنڈز ہوتی ہیں جیسے سبجیکٹیف پرناؤن ہے ابجیکٹیف پرناؤن ہے ریفلیکسیو ہے اس کے علاوہ پوزیسیو پرناؤن ہوتا ہے اس کے علاوہ ریلیٹیف پرناؤن ہوتا ہے یہ جو ابھی ہم نے سوپرلے ایکسزائز میں کہا یہ ریلیٹیف پرناؤن ہے اس طرح اس کی ایک اور کائنڈ ہے انڈیفنیٹ پرناؤن اب انڈیفنیٹ جو ہے وہ تو ورڈ سہی جو ہے واضح ہے کہ انڈیفنیٹ اسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ڈیفنیٹ نہیں ہوتی جو کہ جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہوتے ایک چیز جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے اب ایسے پرناؤنس جن میں ہمیں یہ پتانا چلے کہ کس سپیسیفک بندے کی بات ہو رہی ہے یا کس سپیسیفک جنڈر کی بات ہو رہی ہے یا کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اس کو ہم انڈیفنیٹ پرناؤن کہتے ہیں جیسے everybody enjoys cricket match تو یہاں پر جو everybody's comment underline کیا ہوئے everybody مطلب ہر کوئی cricket enjoy کرتا ہے ہر کوئی میں کوئی بھی آ سکتا ہے سارے لوگ آ سکتے ہیں تو اسی لئے انڈیفنیٹ پرناؤن does anybody اب یہاں پر anybody anybody میں آپ کوئی بھی آ سکتا ہے does anybody have time تو کوئی بھی آ سکتا ہے anybody میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آ سکتے ہیں دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے ون سٹوڈنٹ ون یہ یہاں پہ جو ون ہے ون سٹوڈنٹ ریڈز آسان میں یہاں پہ ایسا آنا چاہیے اس کے ساتھ کیونکہ ون سٹوڈنٹ ریڈز وائل دی آدھرز لسن ٹو ہم کیرفلی تو یہاں تو پہلے آپ ایسا لگا لیں بک میں ون سٹوڈنٹ اب یہ ون سٹوڈنٹ جو ہے یہ ایک کوئی ایک سٹوڈنٹ اب اس کا نام نہیں لیا کون سا ایک بچہ جو ہے وہ پڑے گا باقی بچہ اس کو سنیں گے ہم یہاں پہ اسی طرح nobody ہے کوئی بھی نہیں کون سے کچھ لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا یہ راز بہت سے لوگوں کو پتا ہے کون سے بہت سے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے کچھ بھی کچھ بھی وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا یہ ایسے جو پروناؤنس ہوتے ہیں ان کو ہم انڈیفنیٹ پروناؤنس کہتے ہیں so this was all about the book exercise of unit 4 i hope you have got it thank you very much